بسم اللہ الرحمن الرحیم ننیانوے ہدایتیں خداوند کریم کی اپنے بندوں کے لئے اپنے لب و لہجے میں بتمیزی نہ رکھو غصے سے بچو دوسروں سے اچھا سلوک کرو تکبر نہ کرو لوگوں کو ماف کرو ان کی خطاؤں کے لئے لوگوں سے نرم لہجے میں گفتگو کرو اپنی آواز آہستہ رکھو دوسروں کا مزاق مت اڑاؤ اپنے والدین کی اطاعت کرو اپنے والدین کی توہین نہ کرو اپنے والدین کے کمروں میں بنا اجازت داخل نہ ہو اپنے قرضوں کو لکھ کر رکھو کسی کی اندھی تقلید نہ کرو مقروض اگر برے وقت میں ہو تو اسے اور وقت دو کہ وہ تمہارا قرض ادا کر سکے سود نہ لو رشوت خوری سے خود کو بچا وعدہ نہ دوڑو وعدہ خلافی سے بچو یقین کرنا سیکھو سچ کو مکاری سے نہ ملا لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو انصاف کے لئے ثابت قدم کھڑے رہو مرنے والے کا بچا ہوا سرمایہ غیبت اور چغل خوری سے بچو اپنے مال سے صدقہ دیا کرو غریبوں کو کھانا کھلانے میں پیش پیش رہو ضرورتمندوں کو ان کی ضرورت پوری کرنے میں مدد کرو اسراف سے بچو صدقے میں دکھاوا نہ کرو مہمانوں کا احترام کرو لوگوں میں نیکی کی نصیحت تب ہی کرو جب تم اس پر خود عمل کرو زمین میں فساد نہ کرو لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ رکو لڑائی صرف ان سے ہی کرو جو تم سے آ کر لڑے جنگ کے اصولوں کا احترام کرو جنگ سے پشت دکھا کر نہ بھاگو یاد رکھو دین میں کوئی جبر یعنی زور زبردستی نہیں ہے تمام نبیوں پر ایمان رکھو دورانِ حیز جمع نہ کرو اپنے بچوں کو دو سال مکمل اپنا شیر پلاو زنا کے قریب نہ جاؤ حاکم کا انتخاب اس کی خوبی دیکھ کر کرو کسی شخص پر بوجھ نہ ڈالو لوگوں کو تقسیم نہ کرو اس کائنات کے وجود اور کمالات کے بارے میں گہری فکر کرو مردوں اور عورتوں کے لیے یقصہ انعامات ہیں ان کے نیک عامال کے لیے اپنے محرم سے شادی نہ کرو خاندان کو چلانے کی ذمہ داری مرد حضرات کی ہے کنجوس نہ بنو حسد نہ رکھو ایک دوسرے کا قتل نہ کرو دغابازوں کی وقالت نہ کرو گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو سچائی کے لیے بڑی تعداد کا ہونا ضروری نہیں عادل بنو جرموں کی سزا دو ایک عبرتناک انداز سے گناہ و حرام کے خلاف قیام کرو مردہ جانور اور ان کے خون اور خنزیر کا گوشت حرام ہے نشہ اور شراب سے دور رہو جوا منع ہے دوسروں کے دیوتاؤں کا مزاق نہ اڑاؤ ناپنے اور تولنے میں دھوکے بازی نہ کرو کھانے اور پینے میں حدوں کو نہ توڑو عبادتوں کے وقت اچھے لباس پہنو محتاجوں کی مدد اور دیکھ بھال کرو پاکیزگی رکھو اللہ کی رحمانیت سے مایوس نہ ہو اللہ انہیں بخش دے گا جن سے انجانے میں گناہ سرزد ہوا ہے اللہ کی طرف دعوت دو حکمت اور اچھی ہدایتوں کے ساتھ کوئی بھی شخص کسی اور کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا غریبی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو اس شہ کو حاصل نہ کرو جس کے بارے میں کوئی علم نہ ہو بیکار رہنے سے علاہدگی اختیار کرو کسی کے گھر بنا اجازت داخل نہ ہو اللہ ان کا محافظ ہے جو صرف اللہ پر یقین رکھتے ہیں زمین پر ان کے ساری کے ساتھ چلو اس دنیا میں اپنے حصے سے غافل نہ رہو اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو شریک نہ کرو ہمجنسی تعلقات سے اجتناب کرو سچائی کا حکم دو برائی سے رکو اس زمین پر اکڑ کرنا چلو عورتیں اپنے سنگار کا مظاہرہ نہ کریں اللہ ہر گناہ کا معاف کرنے والا ہے اللہ کے رحم و کرم سے مایوس نہ ہو برائی کو اچھائی سے مات دو لوگوں سے معاملات میں مشورہ کرو تم میں سے عالی وہ ہے جس نے تقوی اختیار کیا دین میں رہبانیت نہیں ہے جس نے علم حاصل کیا اللہ کی طرف سے عالی عہدے کا حقدار ہوگا غیر مسلمانوں سے خوش اسلوبی اور رحمانہ رویے سے برتاؤ کرو اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرو کہ وہ نہایت رحمان اور معاف کرنے والا ہے